بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت والذی لم يزل قائمًا دائمًا اِذْ لَا سَمَاعٌ زَاتُ أَبْرَاجٍ وَلَا لَيْلٌ دَاجٍ وَلَا بَحْرٌ سَاجٍ وَلَا أَرْضٌ زَاتٌ مِحَادٍ وَلَا خَلْقٌ زُو اِعْتِمَادٍ وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحْيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَا نَبِيِّ الرَّحْمَتِ وَخَازِنِ الْمَغْفِرَتِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَتِ وَمُنْقِذِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَلَكَتِ سَيَّدْنَا وَمَوْلَانَا عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالْبَعْتِهِ الْتَّيِّبِينَ مِنَ الْتَاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ المَزْلُومِينَ المُنْتَخَبِينَ المُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عِنْهُمُ الرِّجسًى وَطَهَرَهُمْ تَتْهِيرًا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارز وہوالعزیز الحکیم سلواتو احمد اللہ علیہ وآلہ 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 پرودگارِ عالم کا یہ ہم پر احسانِ عظیم ہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی وسیلے سے کسی نہ کسی سبب سے اس کے بنائے ہوئے اسباب سے جڑے ہوئے وہ پوری کائنات کا ولی ہے وہ پوری کائنات کا سربرست ہے اور سربرست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات کی دیکھ ریکھ کرنے والا پوری کائنات کی دیکھ بھال کرنے والا گھر میں جو سربرست ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کے تمام افراد کی ضروریات پوری کریں میں جبلہ کہہ چکا اور آپ پیچھے رہ گئے جو گھر کا سربرست ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کے تمام افراد کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری کرے کسی کو پانی چاہیے تو گھر کا سربرست پانی کا انتظام کرے کسی کو کھانا چاہیے تو گھر کا سربرست کھانے کا انتظام کرے کسی کو اسکول جانا ہے تو گھر کا سربرست اس کا بھی انتظام کرے غرض یہ کہ جتنے بھی معاملات جتنے بھی تقاضے جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں ان سب کا پورا کرنا سربرست پر واجب ہے اور پھر سربرست میں یقیناً وہ قوت و طاقت اور وہ استطاعت بھی ہونی چاہیے کہ وہ بیعق وقت سب کی ضروریات کو پورا کر سکے اللہ نے کہا میں کائنات کا سربرست ہوں میں ولی ہوں کائنات کا تو بارش برسانا بھی میرا کام ہے غلہ اگانا بھی میرا کام ہے رزق دینا بھی میرا کام ہے اولاد دینا بھی میرا کام ہے تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنا میرا کام ہے کیوں؟ بارش برسانا اس لیے میرا کام ہے کہ میں ولی ہوں غلہ اگانا اس لیے میرا کام ہے کہ میں ولی ہوں سبزہ اگانا اس لیے میرا کام ہے کہ میں ولی ہوں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنا اس لیے میرا کام ہے کہ میں ولی ہوں اور یہ بات یاد رکھنا میں تنہا ولی نہیں ہوں رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے تو جہاں وہ ولی ہے وہی پر رسول بھی ولی ہے وہی پر علی بھی ولی ہے وہی پر علی بھی ولی ہے تو آپ درے عزیزوں یہ تین ولی ہیں اللہ محمد اور علی یہ تین ولی ہیں جب یہاں پر لفظ تین آتا ہے تو تین کے عدد سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ تینوں ولی ہیں اللہ بھی ولی محمد بھی ولی اور علی بھی ولی بندہ کوئی اسرار خدا کیا جانے طاعت واجب ہے دل سے اتنا جانے اللہ و محمد و علی ہیں مولا 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 کا فرق مولا جانے جسے مرے اللہ حق کی سنا ہر وقت واجب ہے جسے مرے اللہ حق کی سنا ہر وقت واجب ہے ویسے ہی محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے نماز اور مولایت میں تقابل ہو نہیں سجدہ نماز اور مولایت میں تقابل ہو نہیں سجدہ نماز وقت پر واجب لا ہر وقت واجب ہے جسے مرے اللہ حق کی سنا ہر وقت واجب ہے تو جو فرمائی آپ نے مولا مولا کا فرق مولا جانے ہمیں کیا معلوم کے فرق کیا ہے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ محمد و علی نے اللہ کو سجدہ کیا ہے ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ محمد و علی نے اللہ کو سجدہ کیا ہے باقی پوچھا گیا پوچھنے والا بھی بہت قریبی میرے مولا کا شاگرد حشام پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے گفتگو شروع ہو گئی ہے اور بڑی تیزی سے مراحل تیہ کرنا ہے اللہ کیا ہے تو اب لفظ اللہ پر بات ہوئی تو معصوم نے کہا اللہ ہو مشتق من الہ اللہ الہ سے مشتق ہے یعنی اللہ لفظ اللہ اصل میں الہ تھا الہ سے اللہ ہو گیا یعنی جو بھی عبادت ہے وہ اسی کے لیے ہے وہی عبادت کے لائق ہے اللہ ہو مشتق من الہ اللہ مشتق ہے الہ سے وَإِلَهُوْ يَقْتَزِيُوْ مَأْلُوحًا یہ ہے وہ جملہ جس کے لئے زحمت دے رہا ہوں اور آپ کی معارفت اتنی بلندی بر ہے کہ یہ جملہ بغیر کسی تفسیر کے آپ تک پہنچ جائے گا بغیر کسی تشریح کے آپ تک پہنچ جائے گا میرا یقین کامل یہ کہتا ہے کہ میں صرف ترجمہ کروں گا اور آپ کے چہروں پہ بھلایت بھری مسکراہت آ جائیں گی آپ کے چہروں پہ بھلایت بھری مسکراہت آ جائیں گی لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کا ذکر اللہ بھی محمد و آل محمد کا ذکر کر رہا ہے اور میں اور آپ بھی کر رہے ہیں اور اللہ اور میرے ذکر میں فرق ہے میرے اور آپ کے ذکر کرنے میں اور اللہ کے ذکر کرنے میں فرق ہے اللہ کا ذکر مسلسل ہے وہ رکتا نہیں ہے وہ آل محمد کا تذکرہ مسلسل کرتا ہے اس کے ہاں کوئی توقف نہیں ہے اس کے ہاں کوئی تعدل نہیں ہے اس کے ہاں کوئی روک نہیں ہے اس کے ہاں کوئی انتظار نہیں ہے اب وہ ذکر کیسے کر رہا ہے اس نے کہا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھ رہے ہیں اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے اور ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں کس پر؟ نبی پر اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں کس پر؟ نبی پر میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں صاحبانِ معرفت سے کہ اللہ ہے لا زمان اللہ پر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا وہ کب سے ہے وہ وقت کی حدود سے بھی بہت پرے ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ علی کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ اللہی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعسین نعمہہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون اللہی لا یدرکہ قعدل عمام ولا ینالہ غوث الفتن اللہی لیسا لسفتہی حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا حد معدود علی کا خدوہ توہی جتنا علی نے اللہ کو سمجھا ہے اور جیسا علی نے اللہ سمجھا دیا کائنات میں کوئی نہیں سمجھا سکتا اس لیے کہ پیغمبر نے علی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یا علی تم بتانا کہ اللہ اللہ کیا ہے تم اتنا اللہ اللہ کر دو ہے علی تم اتنا اللہ اللہ کر دو کہ جب تمہیں کوئی اللہ کہے تو تم کہہ دینا کہ انا انا وہ ہوا میں میں ہوں اور وہ وہ ہے وہ سب کا رب وہ ربوں کا رب دیکھئے بات ہو رہی تھی تو ہمارے دلشاہت بھائی کا ایک جملہ تو میں چاہتا ہوں اس کی تشریفی ہو جائے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا اور جملہ کیا کہا تھا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْزُمِ نُورِ رَبِّهَا قدرین کین لوگوں نے یہ جملہ محفوظ کیا تھا یا نہیں جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی کیا مطلب کہ زمین کا رب اور ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ رب کے نور سے منور ہو جائے گی جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی تو اس کے لئے علماء نے لکھا کہ رب العرض امام العرض جو زمین کا امام ہوتا ہے وہ زمین کا رب بھی ہوتا ہے بارش نہیں برستی اگر امام نہ ہو اللہ نہیں اگتا اگر امام نہ ہو کوئی بچہ پروان نہیں چڑھ سکتا اگر امام نہ ہو اسی کو تو رب کہتے ہیں رب العرض امام العرض اب علی نے بتایا کہ اللہ کون ہے علی جانتا ہے کہ اللہ کون ہے جو جانتا ہے وہی بتائے گا کہ کون ہے مثلا قرآن نے کہا اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے کہ جو عالم غیب بھی ہے عالم شہود بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے وہ وہی ہے جو عزیز بھی ہے ملک بھی ہے جبار بھی ہے متکبر بھی ہے مومن بھی ہے مہیمن بھی ہے اور تمہاری تمام شرق والی باتوں سے وہ بلند ہے سبحان اللہ امام یشرقون تم کسی کو بھی اس کے برابر لے آؤ اللہ اللہ رہے گا بندہ بندہ رہے گا اللہ رہے گا بندہ بندہ رہے گا سبحان اللہ ہے امام یشرقون هو اللہ 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 وہ ہے اللہ وہ ہے وہ عالم الغیب والشہادہ وہ عالم غیب بھی ہے عالم شہود بھی ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ ملک بھی ہے وہ قدوز بھی ہے وہ سلام بھی ہے وہ مومن بھی ہے وہ مہیمن بھی ہے وہ عزیز بھی ہے وہ جبار بھی ہے وہ تکبر بھی ہے هو اللہ الخالق الباری المصبر اللہ الاسماء الحسنہ وہی خالق بھی ہے وہی باری بھی ہے وہی مصور بھی ہے اور ہر حسین نام اسی کے لیے تو ہے ہر حسین نام اس کے لیے ہے ہر حسین نام اس کے لیے ہے جملہ ذرا سے تصرف کے ساتھ ہر حسین نام اسی کا ہے ہر حسین نام اسی کا ہے ہر حسین نام اسی کا ہے پندرہ رمضان آگئی حسنِ مصطفیٰ کے حجرے میں رسول آئے رسول نے علی سے پوچھا بچے کا کوئی نام رکھا کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھوں رسول نے کہا اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھوں تو جو حسین ہے وہ نام بھی حسین ہی بھیجے گا تو حسن بھی اسمائے حسن ہے حسین بھی اسمائے حسنہ ہے اور علی تو ہے ہی مجسم علی تو ہے ہی مجسم اسم آزم تو علی نے بتایا کہ اللہ کون ہے علی سے پوچھا گیا اللہ کون ہے بار بار علی نے بتایا کہ اللہ کون ہے دیکھئے یہ علی جو ہے نام علم جملہ کیسے پہنچے گا علی میں اور علی ایک نور سے ہیں کا مشہور جملہ ہے پیغمبر کا میں اور علی ایک نور سے ہیں ایک بڑی مشہور کتاب ہے حسب و نصف وہ غلام رسول جماعتی نقص بندی ان کی کتاب ہے وہاں سے ایک جملہ آپ کی حوالے کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اللامہ ذرقانی ایک بہت بڑا عالم حیر سنت کا نام ہے کہا کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا بڑا مشہور جملہ ہے نور و نبی یہ تھا تمہارے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا تو اب نقص بندی صاحب کہتے ہیں کہ اللامہ ذرقانی نے اس جملے پر رکھ کر کہا کہ اللہ نے اللہ نے محمد کو اپنے نور صفت سے نہیں اپنے نور ذات سے خلق کیا ہائے 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 جو سمجھ گیا تو میرا سلام ہے اس لیے کہ اگر وہ کہہ دیتے کہ اللہ نے مجھے اپنے نور جمال سے خلق کیا اپنے نور جلال سے خلق کیا تو کسی نہ کسی صفت سے خلق ہوتا اور ایک صفت سے خلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری صفت اس میں نہیں ہے ہائے 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 سلامت رہے ہیں آپ کوئی ساتھ یہاں بیٹھے ہیں وہ بڑے ملٹی ٹیلیٹڈ ہیں کوئی ساتھ بھی ہو سکتے کہ وہ بیق وقت مصور بھی ہیں بیق وقت آرٹس بھی ہیں بیق وقت بہترین گلوکار بھی ہیں بیق وقت بہترین لہنکار بھی ہیں بیق وقت بہترین شاعر بھی ہیں بیق وقت بہترین عدیب بھی ہیں بیق وقت بہترین محطت بھی ہیں یہ ساری صفات ان کی ذات میں ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ کی صفت الگ ہے اور پاؤں کی صفت الگ ہے سر سے لے کر پاؤں تک ہر صفت کا مجسم ہوتا ہے پورا وجود وہ جہاں جائیں گے اپنی تمام صفات کے ساتھ جائیں گے اپنی صفتیں گھر چھوڑ کر نہیں جائیں گے علامہ ذرقانی نے کہا کہ پیغمبر کو مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نورِ ذات سے خل کیا ہے اور اللہ کے جتنے صفات ہیں سب اس کی ذات ہیں سلامت رہیں جو سمجھ رہیں اس بات کو تھوڑی سی مشکل بات ہو جائے گی لیکن آپ کی معرفت پر میں بھروسہ کرتے ہوئے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اللہ اس کے تمام صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں اس کی صفت بزات ہے کسی لئے کہا کہ جس نے ذات کو الگ مانا سفت کو الگ مانا اس نے دو خدا کو مانا علی نے کہا میں صرف ترجمے کی حد تک آپ کی حوالے کرتا ہو من بسف اللہ ہو فقط کرا نہ ہو جس نے صرف اللہ کی صفات کا ذکر کیا اس نے اللہ جیسا دوسرا مانا علی کہہ رہا ہے علی کہہ رہا ہے سلمان بن کے سنا کریں علی کے جملے جملے آپ کے حوالے کرنا جس نے حید علی حید علی حید علی حید علی صرف اللہ کی صفت کو مانا اس کی ذات سے الگ تو اس نے اس کے جیسا ایک اور مانا اور جس نے اس کے جیسا ایک اور مانا اس نے دوئی پیدا کی جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے اجزاء بنائے جس نے اجزاء بنائے وہ اس سے جاہل رہا جو اس سے جاہل رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھا بات کریں نا میرے ساتھ علی کہہ رہا ہے علی میرا مولا کہہ رہا ہے جس نے اسے قابل جس نے جو اس سے جاہل رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھا کہ وہ یہاں ہے جب کہہ دیا یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے اشارہ نہیں کیا جا سکتا علی بیٹھے نمبر سنونی پر یہودی نے کہا یہ بتائیے آپ کے خدا کا روح کس طرف ہے آپ کے خدا کا روح کس طرف ہے کہا کمبر لکنیاں لاؤ لکنیاں لائے کہ آگ جلاؤ آگ جلائی گئی کہا بتا اس آگ کا روح کس طرف ہے بتاو اس آگ کا روح کدھر ہے کہا اس آگ کا روح کہیں نہیں ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے کہا یہ آگ مخلوق ہے اس کی جب مخلوق کا روح ہر طرف ہے تو کیا خالق کسی ایک جگہ ہوگا تو حدہ فرمائی آپ نے جو اس سے جاہل رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھا جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا اس نے اس کو محدود کیا جس نے اسے محدود کیا اس نے اس کا عدد مانا علی کہہ رہا ہے علی کہ اللہ کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے تو اب اس کی صفت بزاد ہے اس کی صفت بزاد ہے یعنی اگر وہ عالم ہے تو اپنی ذات میں عالم ہے یہ نہیں ہے کہ کبھی جاہل رہا تھا اور پھر عالم ہو گیا وہ خالق ہے تو اپنی ذات میں خالق ہے وہ مالک ہے تو اپنی ذات میں مالک ہے پوچھنے والے نے پوچھا آپ کی سماتیں ہیں کہ میں جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ بتائیے مولا میرے چھٹے امام امام جعفر صالح علیہ السلام کہ یہ بتائیے وہ سمیع و بصیر ہے وہ سمیع ہے بصیر ہے سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سنا بے شک وہ سمیع و بصیر ہے لیکن سمیع و بغیر جارہت و بصیر و بغیر عالت کاش کے جملے ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں تو میں خوش ہو جاتا کہ جملے آپ نے عربی سے اٹھا لیے کہا سنو وہ سمیع ہے بغیر کان کے سنتا ہے سنیں 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 جملے آ رہے ہیں آپ سادت مولا کہہ رہا ہے وہ سمیع ہے بغیر کان کے سنتا ہے وہ بصیر ہے بغیر آنک کے دیکھتا ہے کہا پھر وہ دیکھتا کیسے ہے سنتا کیسے ہے کہا اپنے نفس سے دیکھتا ہے اپنے نفس سے سنتا ہے جیتے رہے ہیں سلامت رہے ہیں بے نفس سے ہی بے نفس سے ہی اپنے نفس سے ہی دیکھتا ہے اپنے نفس سے ہی سنتا ہے تو میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا میں صرف اشارہ کروں گا اور اشارہ کر کے آگے بر جاؤں گا وہ اپنے نفس سے ہی سنتا ہے اپنے نفس سے ہی دیکھتا ہے یہ بتاؤ کہ شبہ حضرت کسی نے سوکے اپنا نفس اپنے نفس سے دیکھتا ہے اپنے نفس سے سنتا دیکھئے مادے کو دیکھنے اور سننے کے لیے مادہ ہی چاہیے مادے کو دیکھنے اور سننے کے لیے مادہ ہی چاہیے اللہ نے یہ پورا عالم کائنات کا جو عالم ہے یہ پورا عالم یہ جتنے عالمین ہیں ان سب کو عالم اصباب قرار دیا ہر شہ دوسری شہ سے جڑی ہوئی ہے سبحان اللہ ذی خلقل ازواجہ کلہ ہم نے تمہیں جوڑے سے پیدا کیا کیوں پروٹگار بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کر سکتا تھا اس لکہ کر سکتا تھا کیا آدم یاد نہیں ہے ہم نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دیا ہم نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیا کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ہر شہ کو اس جہان میں عالم اصباب قرار دیا سبب سے سبب ملا ہوا ہے جب تک بیج نہیں ہوگا درخت نہیں ہوگے گا جب تک بیج نہیں ہوگا درخت نہیں ہوگا ہر شہ عالم اصباب ہے ہر شہ سبب سے جڑی ہوئی ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اس کے تزویر کر رہا ہے وہی قالب ہے وہی شاہد حکمت ہے تین صفات یہاں پر بیان فرمائیں سورہ حشر کے آئیتے ہیں میں نے آپ کے حوالے کی وہ خالق ہے وہ باری ہے وہ مصبر ہے کیا فرق ہے خالق و باری ہے خالق کا مطلب بھی خلق کرنے والا باری کا مطلب بھی خلق کرنے والا پھر یہاں پھر یہاں ایک مطلب کے لیے دو الفاظ کیوں اللہ کا کوئی لفظ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے خالق کا مطلب بھی خلق کرنے والا باری کا مطلب بھی خلق کرنے والا بظاہر لیکن جب اس کے باطن میں اترے اور تفسیرِ باطنی کی بات آگئی تو معصوم سے پوچھا گیا خالق کون اور باری کون کا شے سے شے کو خلق کرنے والا خالق اور لا شے سے شے بنانے والا باری تو وہ خالق ہمارا ہے لیکن شے سے شے کو خلق کیا آدم سے پہلے مٹی ہے شے سے شے کو خلق کیا مجھے بتاؤ آل محمد سے پہلے کیا تھا تو جو لا شے سے شے خلق کرے اسے کہتے ہیں باری جو شے سے شے کو خلق کرے اسے کہتے ہیں خالق اسی لئے عیسیٰ کو خالق تو کہا باری نہیں کہا اس لئے کہ عیسیٰ مٹی سے پرندہ خالق کرتے تھے خالق سنعب نہیں خلق کرتے تھے اور پھر جیسے اس نے روح بھوکی ویسے عیسیٰ بھی روح بھوکتے تھے تو عیسیٰ کے ہاتھ مٹی سے پرندہ خلق کریں تو قبول ہے اور اللہ کے ہاتھ مٹی سے آدم خلق کریں خیلق کرتے تھے خیلق کر روح بھوکتے تھے خلق کرنے کے خلق کریں خلق کرنے کے خلقے خلق کریں کہ مراحل پر گفتگو شروع کر دیں آج تک جتنی توحید پر بات ہو رہی ہے کوئی علی سے ایک انچ آگے نہیں جا سکا جتنا علی نے بتایا اس سے آگے کوئی نہیں جا سکا اس لیے کہ اس سے آگے ذرہ ہے راز ہے اللہ رو اکبر ابھی ابھی جملہ ذہن پہ آیا سلمان فارسی بیٹھے میں اور میرے مولا ابو الحسن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سلمان فارسی سے کہا کہ سنو سلمان کہ سنو سلمان میں اور میری ذریعت میں آنے والے امام ہم سب کے سب اللہ کا چھپا ہوا راز ہے یہ جتنا علی بتایا جا رہا ہے یہ وہ ہے جو علی نظر آیا یاری 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 وہ ہے جو علی تریسٹ برس نظر آئے کابے سے مسجد کوفہ تک مسجد سے مسجد تک من المسجد علی المسجد وہ علی ہے جس پر بات ہو رہی ہے اور اب تک اس سمندر کی تھا نہیں ناپی جا سکتی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو اب جملہ صرف اس جملے کے لیے زحمت دی میں نے کہ علی راز ہے اللہ کا تو جس کا بندہ ایسا راز ہو وہ اللہ کتنا بڑا راز ہوگا وہ اللہ کتنا بڑا راز ہوگا تو اللہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا اسی طرح آل محمد بھی کسی کی سمجھ میں نہیں ہے اللہ انہی کی سمجھ میں آیا کہ جنہیں اللہ نے سمجھایا جن پر وہ ظاہر ہوا جہاں سے پردے ہٹے اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے پردے نہ ہٹ جاتے اگر سارے پردے جو توہید کے آس پاس پڑے ہوئے سے نہ ہٹ جاتے تو کبھی بھی رسول یہ نہ کہتے کہ یہ علی اللہ کو کوئی نہیں پہچاندہ سوائے میرے اور تمہارے اسی لئے علی نے کہا تھا کہ لوگ کو شفل گئے تھا لما ازدت و یبینہ سارے پردے ہٹ جائیں پھر بھی علی کا یقین جہاں پر ہے وہیں رہے گا اس لئے کہ علی کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس لئے کہ علی کی آنکھ اپنی آنکھ ہے ہی نہیں علی کی آنکھ اپنی آنکھ ہے ہی نہیں تمہارے جو فرما رہے ہیں آپ تو اب جہاں جہاں صفت ہے وہاں وہاں ذات ہے اس کی ذات بھی صفات ہے اس کی صفت بھی ذات ہے یعنی جہاں وہ ہے حضرت میں روکتا ہوں کہا گیا کہ اللہ کے 99 میں نہ آمی اگر صرف 99 میں میں محدود کر دیا تو علی نے کہا بھلا حد محدود وہ محدود نہیں ہو سکتا جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے حدیث آئی کہ اللہ کے توریت میں ہزار نام ہیں ہزار نام تورات میں ہزار نام اللہ کے انجیل میں ہیں اور ان توریت والے سے ہٹ کر ہیں زبور میں اللہ کے ہزار نام ہیں جو توریت و انجیل سے ہٹ کر ہیں قرآن میں اللہ کے ہزار نام ہیں جو ان تینوں سے ہٹ کر ہیں لوہ محفوظ پر اللہ کے ہزار نام ہیں جو ان چاروں سے ہٹ کر ہیں یہ حافظ قرآن سے پوچھئے کہ بھئے قرآن بسم اللہ کی بے سے بناس کی سیر تک میں یاد ہے ذرا اللہ کے ہزار نام تو نکال کے بتاؤ ذرا اللہ کے ہزار نام تو نکال کے بتاؤ تو کون بتائے کہ تورید والے ہزار کون سے ہیں زبور والے ہزار کون سے ہیں انجیل والے ہزار کون سے ہیں لوہ محفوظ والے ہزار کون سے ہیں قرآن والے ہزار کون سے ہیں سوائے اس کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ جس نے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ اگر میرے لیے مسند قضا سجا دی جائے تو تورید والے کا فیصلہ تورید سے انجیل والے کا انجیل اس نے تو اس نے تو دنیا میں آتے ہی کہا تھا کیا کہا تھا یا رضو اللہ توریت کہیں تو توریت سناؤں انجیل کہیں تو انجیل سناؤں زبور کہیں تو زبور سناؤں اور وہ جو اب سے دس برس کے بعد نازل ہونا شروع ہوگا قرآن کہیں تو قرآن سناؤں قرآن سے علی نے آغاز کیا تھا کھابے میں قد افلح المومنون سورہ مومنون کی آیتیں پڑھیں قد افلح المومنون فلاح ہے تو مومنین کے لیے جملہ گئی چکا میں اب اس پر رکنا مجھے نہیں ہے فلاح ہے تو مومنین کے لیے قد افلح المومنون مومنون مومنین فلاح پا گئے علی نے آتے ہی اعلان کیا مومنین فلاح پا گئے یعنی مومنین کامیاب ہو گئے تو امیر المومنین کم اس کم ایسا تو ہو تو پانچ ہزار صفات تو یہی ہو گئی لیکن پانچ ہزار میں بھی وہ محدود نہیں ہے اس کی لا تعداد لا محدود صفات ہے یہ ننانوے وہ ہیں جن سے ہمارا کام چل رہا ہے انہیں کے درمیان رہ کر ہمیں اسے سمجھنا باقی وہ لا محدود ہے اس کے ناموں کی کوئی حد نہیں اس کے صفات کی کوئی حد نہیں اٹھارہ ہزار آلمین صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ کا عدد آٹھ اور ایک نو نو کا عدد سب سے بڑا ہوتا تو کہا کہ وہ مسلسل آلمین کو خلق کر رہا ہے اس وقت بھی آلمین خن خو رہے ہیں میں نے پہلی تقریب پرشو کی تقریب میں کہا تھا کہ اس وقت بھی آلمین خن خو رہے ہیں اور اس وقت بھی نمالوم کس کس دنیا میں قیامت آ رہی ہوگی مسلسل اس لیے کہ لفظ کن رکا نہیں ہے عمر کن رکا نہیں ہے عمر کن جاری اور ساری ہے اس نے کن کہہ دیا اب جب تک جہاں تک یہ عمر کن جائے گا تخلیقات کا سلسلہ جاری رہے گا مخلوقات آتی رہیں گے مخلوقات خلق ہوتی رہیں گے تو وہ لا محدود ہے اس کے صفات محدود نہیں ہیں لاتھوں کروڑوں عربوں کھرموں لا محدود صفات کا حامل ہے اور ہر صفت اس کی ذات کا حصہ ہے وہ جہاں پر بھی ہے خالق ہے وہ جہاں پر بھی ہے مالک ہے وہ جہاں پر بھی ہے رازق ہے وہ جہاں پر بھی ہے رحمان ہے وہ جہاں پر بھی ہے رحیم ہے وہ جہاں پر بھی ہے ملک ہے وہ جہاں پر بھی ہے قدوس ہے وہ جہاں پر بھی ہے سلام ہے وہ جہاں پر بھی ہے مؤمن ہے وہ جہاں پر بھی ہے محیمن ہے وہ جہاں پر بھی ہے متکبر ہے وہ جہاں پر بھی ہے جببار ہے وہ جہاں پر بھی ہے ستار ہے وہ جہاں پر بھی ہے غفار ہے وہ جہاں پر بھی ہے سبور ہے وہ جہاں پر بھی ہے شکور ہے وہ جہاں پر بھی ہے قفور ہے وہ جہاں پر بھی ہے سمی ہے وہ جہاں پر بھی ہے مسیر ہے وہ جہاں پر بھی ہے لطیف ہے وہ جہاں پر بھی ہے خبیر ہے آگے بھی تو بولنو کہ وہ جہاں پر بھی ہے ولی بھی ہے وہ جہاں پر بھی ہے علی بھی ہے بڑھا کے وہ جہاں پر بھی ہے اپنے تمام صفات کے ساتھ ہے ہر صفت اس کی ذات کا حصہ بار بار کہہ رہا ہوں بندلی آپ بھول گئے میں نے کہاں سے بات کو نکالا ہے اور کہاں سے بات کو موڑا ہے وہیں پلٹ جاتا ہوں تاکہ آپ کی ذہمت نے تمام ہو جائے اور وقت کامل ہو جائے کہ وہ جہاں پر بھی ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ ہے ہر صفت اس کی ذات کا حصہ ہے جہاں وہ جائے گا جہاں پر وہ ہوگا ہر صفت اس کے ساتھ ہے ہر صفت اس کے ساتھ ہے اور علامہ ذرقانی نے کہا کہ محمد کو اللہ نے اپنے نورِ ذات سے خلق کیا ہائے 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 جو سمجھ گئے ان کو بیرا سلام ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نورِ ذات سے خلق کیا ہے تو جہاں ذات جائے گی وہاں صفت جائے گی آپ کے جسموں میں خون بہ رہا ہے نا بھائی ہر ہر انسان کے جسم کی رگوں میں خون دوڑ لائے ہر انسان کے جسم کی رگوں میں جو خون دوڑ لائے خون کا بلڈ گروپ ہے کسی کا A ہے کسی کا B ہے کسی کا A بھی پوزیٹیو ہے کسی کا A بھی نیکٹیو ہے کسی کا O پوزیٹیو ہے کسی کا O نیکٹیو ہے سر سے لے کر پاؤں تا ایک ہی قسم کا خون دوڑ لائے ایسا تو نہیں ہے کہ اس ہاتھ کا بلڈ گروپ اور ہو سلامت رہے جیسے آپ نے سمجھا تو جہاں جائیں گے صفت ساتھ جائے گی صفت ساتھ جائے گی تو کہا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نورِ ذات سے خل کیا ہے تو جہاں عالمِ وقت نے کہا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نورِ ذات سے خل کیا اسی مصطفیٰ نے کہا تو علی بھی اس کے نورِ ذات ہے علی بھی اس کا نورِ ذات ہے محمد و علی کا نورِ خدا ہے اس کی گواہی تو کورا عالمِ اسلام دیتا ہے اب صبح فجر کی ازان ہوگی اس سے پہلے جملے سنیے گا کہ السلام علیہ وسلم یا سیدی یا نور اللہ پورا عالمِ اسلام رسول کو اللہ کا نور مانتا اے اللہ کے نور آپ پر صلاح ہو آپ پر صلاح ہو تو اللہ کا نور ہے مصطفیٰ اور اسی نور کا حصہ ہے علی علی بھی اللہ کا نور مصطفیٰ بھی اللہ کا نور ایک بار موسیٰ نے کہا کہ دکھا دے اپنے آپ کو موسیٰ نے کہا دکھا دے آرے نہیں دیکھنا چاہتا اللہ ترانی تو نہیں دیکھ سکتا جب کہہ دیا تو نہیں دیکھ سکتا جب کہہ دیا تو نہیں دیکھ سکتا اور موسیٰ نے بھی دیکھا تب ہی بے ہوش ہوئے موسیٰ کی قوم نے بھی دیکھا تب ہی ستر آدمی مر گئے جنہیں بات میں موسیٰ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تو موسیٰ نے بھی دیکھا موسیٰ کی قوم نے بھی دیکھا دیکھ ہی نہیں سکتے تھے تو دیکھا تو وہ قوم تھا بھائی وہ علی کا نور نہیں تھا میں کہہ رہا ہوں علی کا نور نہیں تھا اس لئے کہ اللہ نے کہا تم میرا نور نہیں دیکھ سکتے پوچھا گیا کس کا نور تھا پوچھا گیا کس کا نور تھا کل میں نے خطبہ آپ کے سامنے پڑھا تھا عبداللہ ابن عباس کا خطبہ اور اس کے بعد مولا علی کا خطبہ جو ابن عباس نے کہا تھا کہ اسرافیل اور اسرافیل اور اس کے بعد میکائیل میکائیل کے ہر ہر قطرے عشق سے میکائیل کی شکل کا فرشتہ پیدا ہوتا ہے ستر ستر ہزار قطرے عشق اس کی آنکھ سے ٹپکتے ہیں اور ہر قطرے سے میکائیل کی شکل کا فرشتہ پیدا ہوتا ہے یہ جتنے میکائیل کی شکل کے فرشتے ہیں انہیں کروبیون کہا جاتا ہے اور جتنے جبرائیل کی شکل کے فرشتے ہیں انہیں روحانیون کہا جاتا ہے میکائیل کی شکل کے فرشتوں کو کروبیون کہا جاتا ہے معصوم سے پوچھا گیا کس کا نور تھا کہ اللہ نے ملائکہ خلق کیے ہیں جنہیں گروبیون کہا جاتا ہے وہ سارے کے سارے علی کے شیعہ ہیں اللہ نے ایک گروبی کا نور کوہے نور پر تو اس کو سمجھنا آسان کام نہیں علی نے کہا یہ اپنا آدم ہے آدم کے بیٹے اگر پرندہ تیرا دل کھالے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا وہ بشا روکا اور تیری آنکھ اگر تیری آنکھ کی قدلی پر سوئی کی نوک رکھ دی جائے تو تو دیکھ نہیں سکتا اور پھر چاہتا ہے کہ ان دونوں کے ذریعے سے انتعرف بہما ملکوت السماوات بل ارز تو اپنے دل اور آنکھ سے اللہ کا اقتدار دیکھنا چاہتا ہے اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے فَعَذِهِ شَمْسِ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ علی کہہ رہے ہیں اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو یہ سورج ہے یہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اسے نظر بھڑھ کے دیکھ تو لے سورج کو تو دیکھ کے دکھا پلک چھپک جائے گی تو نہیں دیکھ سکتا حالکہ سورج بھی نور ہے تیری آنکھ بھی نور ہے ہائے 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 اب سمجھ میں آیا کہ بعد اپاد نور بھی نور کی حددت کو برداشت نہیں کر سکتا نور بھی نور کی حددت کو برداشت نہیں کر سکتا تو موسیٰ بھی تو نور تھے توجہ فرما رہے ہیں آپ تو اسے سمجھنا اتنا آسان کام نہیں کائنات کی ہر شئے اس کی تذبیع کر رہی ہے ہر شئے اس کی عبادت میں مصروف ہے کوئی شئے اسی نہیں ہے کہ جو اس کی عبادت سے ہدھر ہدھر ہو جاؤں اس لیے کہ اس نے کہہ دیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا اور میں کہہ چکا کہ توعن و کرہن توعن و کرہن کتاج سے یا جبرہ اللہ کا سجدہ سب کر رہا اللہ کی تذبیع سب پڑھو ہے کائنات میں جن بھی ہیں انسان بھی ہیں حیوان بھی ہیں چرند بھی ہیں پرند بھی ہیں سمندر کی مخلوقات بھی ہیں آسمانوں کی مخلوقات بھی ہیں سرادقات کی مخلوقات بھی ہیں ہجابات کی مخلوقات بھی ہیں عرش کی مخلوقات بھی ہیں کرسی کی مخلوقات بھی ہیں لوہ کی مخلوقات بھی ہیں قلم کی مخلوقات بھی ہیں لکھنے والے عالم نے لکھا اور بات ختم اور یہ یہی پر سمجھو ہے بہترہ متوجہ رہیے گا کہا کہ کائنات کی ہر شئے عبادت کر رہی ہے نا یہ جملہ یاد رکھے گا ہر شئے عبادت کر رہی ہے مصروف عبادت ہے عالم وقت نے لکھا صاحب تفسیر کشا اللہ مذہب شریع نے لکھا اور صاحب تفسیر کبیر پخردین رازی نے لکھا کہ اس کائنات میں انسان جتنے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان سے دس گناہ زیادہ ہیں جن نات یہ انسان بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور یہ جنات بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ جو پرندے ہیں ان دونوں سے دس گناہ زیادہ پرندے ہیں جو ہوا میں پرواز کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان تینوں سے دس گناہ زیادہ ہیں ہشرات الارض کیڑے مکوڑے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان سب سے دس گناہ زیادہ ہیں سمندر میں بسنے والی مخلوق وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں ان سب سے دس گناہ زیادہ ہیں خلا والے فرشتے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان تمام سے دس گناہ تعداد میں زیادہ ہیں پہلے آسمان کے فرشتے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان تمام سے تعداد میں دس گناہ زیادہ ہیں دوسرے آسمان کے فرشتے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان تمام سے دس گناہ زیادہ ہیں تیسرے آسمان کے فرشتے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان تمام سے دس گناہ زیادہ ہیں ساتھے آسمان کے فرشتے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان سب سے دس گناہ تعداد میں زیادہ ہیں عرش کے گرد تواف کرنے والے فرشتے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان تمام سے دس گناہ زیادہ ہیں ہجابات والے فرشتے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک جو کوئی بھی ہے قتم ہو گئی بات کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو زمین ایک سکل ہے آسمان دوسرا شکل ہے جب دو سکل ملتے ہیں تو شکلین کہا جاتا ہے اب پیغمبر نے کہا علی کی ایک ذرب عبادتِ شکل ہے وقت قبولیتِ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار تجوازتا ہے تیرے عزت و جمال کا تجوازتا ہے تیرے ملکوت و جبروت کا ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے حالہ درجوں میں جگہ ہتا فرماؤں بانیانِ مجلس بانیانِ محفل کی توفیقات میں مزید اضافہ فرماؤں اس پر شہدہ کو یہی جیتا جاگتا اور ترو تازہ رکھ پروردگار تجوازتا ہے تیرے عزت و جلال کا جہاں جہاں ممی ممنات آباد ہیں سب کی جان مال عزت و عبرو اور ایمان کی حفاظت فرماؤں جن کے رزق میں کمی ہے پروردگار ان کو رزق باسے انعیت فرماؤں تو روزگار کی تلاش میں نوجوانوں نے میرے پہ ترین روزگار انعیت فرماؤں جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وزید وسط عطا فرماؤں مملکت پاکستان کو ہر سازی سے محفوظ فرماؤں ہماری معیشت کو مستحکم فرماؤں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم کو امام کے انسار آوان اور سپاہیوں میں شمار فرماؤں ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم برحمت کا یا اور ہم الراحمیم موسیقی